سب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر یہ عسکری حالات میں عددی برتری بڑی ایک اہم چیز ہے بہت اہم چیز ہے جہاں جو فوج بڑی ہوتی ہے وہ دوسری کو زیر کر لیتی ہے لیکن ہم جنگ ستمبر 1965 کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 600 تیارے رکھنے والا جو بھارت ہے وہ پاکستان میں تو 134 تیاروں کے مقابلے میں نہیں آ سکا کیا ایسا تلسم تھا کیا ایسی چیز تھی پاکستانی فضائیہ کے پاس کتنا بھرپور مقابلہ ہوا اور بڑا دشمن جو ہے وہ خوف میں ہے جواب یہ ہے کہ پاکستان ایف آس ایک تو روایتی طور پر جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ایک ذاتی مہارت جو ہے یہ ان کے لیے اپنی پیشہ وارانہ مہارت یہ اس کے لیے ان کے لیے ان کے تمام پائلٹس کے لیے ان کے تمام انجینئرز کے لیے کنٹرولرز کے لیے ریڈا کنٹرولرز کے لیے یہ سب ایک انتہائی درجہ کی اہمیت رکھتی ہے یہ ہمارے بنیادوں میں شامل ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یا یہ جب اپنا مشن کرتے ہیں یا جو سیکھتے ہیں اپنا آرٹ سیکھتے ہیں اپنے جہاز کو سیکھتے ہیں تو وہ اس لیول آف کامپیٹنس پہ جانا چاہتے ہیں جہاں ان جیسا کوئی نہ ہو میں عام طور پر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کامیابی کے لیے تو ایک گول ہی کافی ہوتا ہے دشمن کے خلاف ایک گول کر لیجئے فٹبال کی گیم میں اور انہوں کوئی نہ کریں تو آپ جیت جائیں گے لیکن یہ کھیل ایسا ہے پاک فضائیہ والا یہ زندگی اور موت کا کھیل صحیح لیکن کھیل ایسا ہے اس میں ہم ایک گول پر ایک تفاہ نہیں کرتے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ گول جب بھی ہوں دس ہی ہوں تو یہ جو ایک ایکسلنس کا میار ہے یہ ہماری ذات میں شامل ہو چکا ہوتا ہے جب ہم پاکستان اے فورس کا حصہ بنتے ہیں فائٹر کومبیٹ کا فائٹر فلائنگ کا یا کسی اور قسم کی فلائنگ کا بھی تو پہلی بات تو یہ ہوگی دوسرا کیونکہ ہماری برتری ہمیشہ ہماری عددی نمبر ہمیشہ کم رہے اور بھارت کی ائر فورس کا برتری ہمیشہ نمبروں کے اندر ہم سے زیادہ رہی تو ہماری ایفرٹ اور کوشش ہمیشہ یہ یہ رہی کہ ہم ایک سے زیادہ کام لے سکیں یعنی ہم نے کبھی صرف ایک چیز میں مہارت حاصل نہیں کی ہم مختلف چیزوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں پائلٹس کے طور پہ اور باقی جو ہمارا سپورٹنگ سٹرکچر اس کے اندر دوسرا سینرجی یعنی انٹیگریشن ربط آپس میں جو ربط ہوتا ہے اور یہ ربط صرف زمینی ربط نہیں ہے ہوا میں جب ہم آپ اپریٹ کرتے ہیں تو ہم اکیلے اکیلے آپ اپریٹ نہیں کرتے ہیں ہم ٹیمز کی شکل میں آپ اپریٹ کرتے ہیں چار جہاز چھ جہاز دس جہاز بارہ جہاز اس سے بھی زیادہ تو یہ تمام کے تمام ایسا ربط آپس میں رکھتے ہیں ٹیکنالوجی نے انیبل کیا ان کی ٹریننگ نے انیبل کیا ان کے ٹریننگ کے میار نے ان کی مہارت نے یہ انیبل کیا اس قسم کا یہ رکھتے ہیں ربط رکھتے ہیں کہ یہ ایک اور ایک غیارہ بن کے نکلتے ہیں ایک اور ایک دو نہیں ہوتے دوزار انیس فروری میں جو بھارت کے خلاف جو ہمیں آپریشن چھوٹا سا ہمیں کرنا پڑا سویفٹ ریٹ آٹ جس کو نام دیا گیا اس کی بنیاد ہی یہ اس قسم کی چیز تھی تو یہ تین چار ایسی چیزیں ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے